میں سب ازراز جو آج یہاں تشریف لائے ان کا مشکور ہوں یہ ہمارا ایک میڈیا ایویٹ تھا ہم نے کسی کو شاید دعوت نہیں دی کہ آپ تشریف لائیں تو جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئی ہیں اور یہ اس سفر میں شامل ہونا چاہتے جو لوگ سٹیج پر بیٹھے ہیں ہم نے کسی کے پاس جا کر دعوت نہیں دی ان سب ازراز کی مہربانی ہے ان کی اپنی سوش ہے انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ہمارا ملک مشکل میں ہے ہم جو کچھ اس کے لیے کر سکیں ہم حاضر ہیں اور اس طرح کے سینٹڑوں اور لوگ بھی ہیں آج اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ نہ پاکستان میں سیاسی استعقام ہے نہ موشی استعقام ہے ہماری بدقسنتی یہ ہے کہ آج جو حکمران ہیں ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے پچھلے پانچ دن میں قومی اسمبلی میں نوی ہر صوبائی اسمبلی نے جس میں پاکستان کی ہر جواد شامل ہے انہوں نے بجڑ پیش کیے ہیں کیا کسی نے یہ بات کی ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں مسکولوں کے اندر نہیں ہیں پاکستان نمبر ایک ہے دنیا میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے سکول سے باہر ہیں ہم جی ڈی پی کا ایک فیصد صحت پر خرچ کر رہے ہیں اس وقت سنت کا حال یہ ہے کہ ایک سو اندیس ٹھویں کیلو پر ہماری مشینری بک رہی ہے ایکسپورٹس گر رہی ہیں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے پورا ملک تکلیف میں ہے لیکن حکمرانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے حکمران جو بجٹ بناتے ہیں دودھ پر ٹیکس جو ملک دودھ پر ٹیکس لگا دے تو اگلے سال آپ کیا کریں گے کس چیز پر ٹیکس لگائیں گے آج حل ہونا تو دور کی بات ہے آج مشکلات کی بات کرنا کی بھی کوئی گوارہ نہیں کیا گیا آپ وزید خردانہ کی تقریر سن لیں صوبائی چیف منصر کی تقریر سن لیں کسی نے بھی پاکستان کے مسائل کی بات کی ہے کسی نے بھی ان کے حل کی بات کی ہے کسی نے یہ کہا ہے کہ آج ہمارا نوجوان جو ہے امید کھو رہا ہے ہم اس کے لئے کیا کریں گے آج ہم سب تماشائی بنے بیٹھے ہیں ملک تکلیف میں ہیں لوگ تکلیف میں ہیں لیکن جو عرباب اقتدار ہیں جو صاحب افتیار ہیں وہ آج تماشائی بنے بیٹھے ہیں کتنی دیر یہ معاملہ چلے گا جس جگہ ہم آج پہنچ گئے ہیں آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کی یہ حالت ہوگی لیکن ہم آج تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم آج بھی معمول کے مطابق حکومت چلانا چاہتے ہیں ان حالات کے اندر بھی تو لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب ملک میں ایک سو ستن جماعتیں ہیں تو جماعت کیوں عوام پاکستان کیوں آج آپ کوشش کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ تین جو بڑی جماعتیں ہیں وہ تو سب حکومت کے اندر ہیں سب کو پاکستان کے عوام نے آزمان لیا ہے ان کی سوچ آج پاکستان کے عوام کے سامنے ہیں کیا ان کو پاکستان کی کوئی فکر ہے تو آج کم از کم ایسے لوگ تو ہونے چاہیے جو اقتدار کی کرشیاں تلاش نہ کریں جو اپنے ضمیر بیج کر ایوانوں میں نہ بیٹھے ہوں آج پاکستان کی قومی اسیمیلی سوائی اسیمیلیوں کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت ایلیکشن پھارے ہوئے ہیں کس اخلاقی جرورت کے ساتھ وہ بات کریں گے کون سی وہ بارل اتھارٹی ہوگی جسے وہ ملک کے مسائل حل کریں گے کیا دنیا یہ بات جانتی نہیں ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں صرف آج اپنی کرشیوں کی پرواہ ہے ملک کی پرواہ نہیں ہے ہمیں ہر قیمت پر اقتدار چاہیے ہر قیمت پر قرصی چاہیے پاکستان ان باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا عوام پاکستان ایک غیر روایتی جماعت ہے یہاں جو جماعتیں بنتی ہیں مخصوص مقاسد کے لیے بنتی ہیں دس الیکٹیبل ادھر بیٹھے ہوتے ہیں دس الیکٹیبل ادھر بیٹھے ہوتے ہیں کہہ دیں جماعت بن گئی ہے میں صدر ہوں یہ جنرل سیکٹری ہے جماعت بن گئی ہے ریڈی میٹ جماعت آتی ہے بنی بنائی جماعت پر پکی پکائی روٹی ہوتی تھی پکی پکائی جماعتیں آتی ہیں عوام پاکستان کو جماعت نہیں ہے یہ ایک سوچ ہے ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی ہم جائیں گے ہم نے سوچ آپ کے سامنے رکھ دی ہے ہم جائیں گے لوگوں کو دعوت دیں گے ان سے بات کریں گے لوگ الیکٹیبلز کی بات کرتے ہیں الیکٹیبلز سیاست کا حصہ ہے لیکن ہر الیکٹیبلز قابل قبول نہیں ہے عوام پاکستان میں شامل ہونے کے لیے آپ کو صلاحیت بھی چاہیے ہوگی اور آپ کی شورت بھی پاکستان کے عوام کے سامنے بہتر ہونی چاہیے جن کی شورت سیگھ نہیں ہے انشاءاللہ وہ پاکستان عوام کیسا نہیں بنیں گے کیونکہ ہم ہر قیمت پر اقتدار نہیں ڈونڈ رہے ہیں وہ دوسرے جماعتوں کو مبارک ہو کیا ان کے اقتدار نے ملک کو کچھ دیا ہے ملک کے عوام کو کچھ دیا ہے عوام پاکستان میں وہ لوگ ہوں گے جو ملک کو کچھ دیں گے لینے والے نہیں ہوں گے ملک لینے والے لوگ نہیں بناتے ملک ان لوگوں پہ چلتا ہے جو کچھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں جو دینا چاہتے ہوں جو اقتدار چاہتے ہیں جو پیسہ چاہتے ہیں ان کی ایک بڑی تعدادہ جات ملک میں موجود ہے یہ ایک مشکل سفر ہے ہم اس بات کا احساس ہے ہمارا آسان سفر اپنی جماعتوں کے اندر تھا جن کا حصہ رہے ہیں ان کی ہر اچھے برے کا حصہ رہے ہیں لیکن جب سیاست ہر قیمت کو اقتدار کی سیاست ہو جائے تو اس کا حصہ رہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو آج اس مشکل سفر کا پہلا قدم ہے پہلا قدم لیں گے تو منزل کو پہنچیں گے اور مجھے یہ فخر ہے پاکستان کے عوام پر ہر صوبے سے ہر فکر سے ہر سوچ کے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سفر کا حصہ برنا چاہتے ہیں میں نے پہلے کہا یہ اقتدار کا سفر نہیں ہے یہ ہر قیمت میں اقتدار کا سفر نہیں ہے سیاسی جماعت یقیناً اقتدار کے حصول کی کوشش کرتی ہے لیکن آئین کے اندر رہ کر جمہوری قدروں کے اندر رہ کر فارم فورٹی سیون والے ملک نہیں بناتے یہ بات یاد رکھیں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کی ایڈیالوجی کیا ہے ٹی وی پر جاتے کہتے ہیں ایڈیالوجی کیا ہے میں نے کہا میں نے کہا تو آپ کی ایڈیالوجی کیا ہے وہ ختم ہو گئی ہے لیفٹس، رائٹس، کمونس، سوشلسٹ پتہ جی کیا کیا ہوا کرتے تھے وہ ختم ہو گئی ہے آج پاکستانی کی ایڈیالوجی کیا ہونی چاہیے اسلام ہمارا دین ہے ضابطہ حیات ہے یہ ہماری ایڈیالوجی ہے پاکستان ہماری پہ چھان ہے یہ ہماری ایڈیالوجی ہے پاکستان کے عمام کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے جو سیاست میں آتے ہیں یہ ہماری ایڈیالوجی ہے اس پہ ہم سب نے کوشش کر رہی ہیں اس ملک کو ایک نئی نیا راستہ دینا ہے اس کی مشکلات کو حل کرنا ہے اس کو آگے لے کر جانا ہے اگر آج ہم کوشش نہیں کریں گے تو کون کرے گا ایک سوچ ہونی چاہیے ایک فکر ہونی چاہیے عوام پاکستان جو ہے یہ اس سوچ اور اس فکر کا نام ہے یہ ہر قیمت پر اقتدار کا حصول نہیں ہے ایک دوسرا سوال جو ہمیشہ جاں بھی جاتے ہیں ابھی لاؤٹر زفر صاحب نے ذکر کر دیا کچھ لوگ ڈریکٹلی پوچھتے ہیں کچھ اشارے کنائیوں میں پوچھتے ہیں اشاروں میں پوچھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہیں ان سے اجازت لے آئی ہے یہ پاکستان کی ناکامی جو ہے سیاست کی اس کے سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج اس ملک میں عام آدمی میں سمجھتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی چوبیس کروڑ کا ملک اس نہج میں پہنچ گیا ہے کہ آج عام سوچ یہ ہے پڑے لکھے آدمی میں گاؤں کے آدمی میں شہر کے آدمی میں انپڑ آدمی میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعت بھی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہی بنائی گی ان کی سوچ اس لیے پیدا ہوئی ہے جو جماعتیں بنیں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہی بنائی ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا لمبی فیرست ہیں یہ پہ نصیبی ہے ملکی مجھے ایک بہت بڑے عوضے پر ایک شخص فائز تھے انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں یہ جمہوریت کیا ہے پانچھے ملکوں کی مثالیں دی وہ کوئی جمہوریت نہیں ہے ان ملکوں نے کتنی ترقی کر لی ہے تو میں نے کہا کہ جمہوریت کا نہ ہونا ہی کامیابی کی وجہ ہے تو پھر پاکستان کو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے تھا ستر سال میں ہم نے بھی کوئی جمہوریت نہیں آنے کیا یہ بڑی خام خیالی ہے اور یہ بات آپ یقین کر لیں پاکستان کا وجود اس کے آئین سے اور پارلیمانی جمہوریت سے جڑا ہوا ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ستر سال گزر گئے ہیں یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم آئین کو ایک آگل کا ٹکڑا سمجھتے ہیں اس ملک کا آرمی پرائیم میریسٹر اس ملک کے آرمی چیف کا تابع نہیں ہو سکتا اس ملک کا آرمی چیف پرائیم میریسٹر کے تابع نہیں ہو سکتا اس ملک کا جج کسی کے تابع نہیں ہو سکتا اس ملک کا بیلوکرائٹ کسی کے تابع نہیں ہو سکتا ہم سب چاہے ہم آرمی چیف ہوں پرائیم میریسٹر ہوں جج ہوں بیلوکرائٹ ہوں سیاستدان ہوں فوجی ہوں ہم پاکستان کے آئین کے تابع ہیں یہ بات ہمیں سمجھ نہیں پڑے گی کوئی اور راستہ نہیں ہے یہ خام خیالی ہے کسی کی بڑے بڑے امنے تجربے کر لیے ایک دفعہ اس ملک کے آئین کو بھوکا دے کر دیکھ لیں اس ملک کو اس کے آئین کے مطابق چلا دیں اگر کوئی خامی ہے دور کر لیں آئین میں قدر مجائش موجود ہے میں اس لئے کہتا ہوں کہ ایک ڈیبیٹ کر لیں ایک جگہ پر بیٹھ جائیں ایک حیصلہ کر لیں چند ملک کو کیسے آگے چلانا ہے کوئی گھر کوئی کاروبار ذابطے کے بغیر نہیں چل سکتا چوبیس کروڑ کا ملک یہ ممکن نہیں ہے کہ ذابطے کے بغیر چل سکتا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آئین توڑتے رہیں اور ملک چل پڑے اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہر وہ شخص جو آئین کے تحت آئینی عوضے رکھتا ہے وہ ہر روز آئین توڑ رہا ہوتا ہے پھر ملک کہتے ہیں ملک نہیں چلتا ملک کیسے چلے گا ہر غیر آئینی عمل نے اس ملک کے اندر کرب ترین سیاستدان اس ملک کو دیئے آج وہ حاوی ہیں اس ملک کے فیصلوں پر آپ کیسے جان چڑھائیں گے لوگوں سے یہ آج بارے ملک کی حالت ہو چکی ہے کیسے ہم ملک کو آگے بڑھائیں گے ہم مسائل کی بات پاکستان میں ہم سب مسائل کی بات کرتے ہیں ہم مسائل کا ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن آج تو مسائل کی بات کرنا بھی ہم نے چھوڑ دیئے ہم اکاؤنٹیبیلیٹی کی بات کرتے ہیں یہاں ہمیں بڑا شوک ہے اس ملک میں اکاؤنٹیبیلیٹی کا ہر شخص ہر شخص کہتا ہے میں اتصاب کروں گا ہر آدمی اتصاب کی بات کرتا ہے اتصاب آپ نے کرنا ہے تو اتصاب ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں اور خود ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں اس ملک کی قومی سمبلی کے ممبران اس ملک کے عوام کو بتائیں کہ حملے دودھ پر ٹیکس لگایا ہے تو جو ہماری کرونوں کی آمدر ہے کہ ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں اس آمدر میں سے یہ نہیں دنیا کا واحد ملک ہے جس میں یہ سکت نہیں ہے کہ عوام سے انکم ٹیکس رسول کر سکے جس میں یہ سکت نہیں ہے کہ اپنے سردوں کی حفاظت کر سکے عربوں کھرموں کا مال سمگل ہو گئے آتا ہے ڈیزل آتا ہے الپی جی آتی ہے سگرٹ آتے ہیں پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں ہم وہ نہیں روک سکتے لیکن عوام پر ٹیکس لگانا ہم جانتے ہیں کتنی دیر ہی ملک چل سکے گا کیسے چل سکے گا اس کا جواب کوئی دے نہ یہ یہ سوال ہم اس پلیٹ فارم سے کرتے ہیں اس جماعت کے یہی مقصد ہے کہ ہم مسائل کی بات تو کر سکیں ہم اس کے حل کی حل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے حل آسان نہیں ہوتے آج سے انشاءاللہ تین چار ہفتے بعد ایک ویژن سٹیٹمنٹ ہم جاری کریں گے جو ملک کے مسائل ان کے حل کی ایک حد تک آپ کو حل بھی دے گا آپ کے سامنے حل رکھے گا تاکہ کوئی یہ نہ کہیں یہ صرف باتیں کرتے ہیں اللہ کے قرم سے آج اس پلیٹ اس سٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ آپ کو ملک کے حل جو آج حتمران ہے اسے بہتر دے سکتے ہیں یہ یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ہمیں اس سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے بڑھانا نہیں ہے ہمیں کو سوچ چاہیے جب ملک کے مسائل حد کر سکے کوئی چیز بھی علیدگی میں ٹھیک نہیں ہو سکتی معاشی استعقام کے لیے معاشی ترقی کے لیے سیاسی استعقام چاہیے انصاف پر نظام چاہیے ملک آئین کے مطابق چلتا ہوا چاہیے اس کی بات کرنے والا کوئی ہے ملک میں جو قانون بنتے ہیں میں پینتیس سال سے قانون بنتے دیکھ رہا ہوں ہم بغیر پڑے قانون پاس کرتے میں خود اس کا حصہ رہا ہوں ہم میں بہت سانی کے احساس کروں کہ پچانوے فیصد قانون جو پاکستان میں بنائے جاتے ہیں وہ حکومت کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہوتے ہیں ہم اس نحض پر پہنچ گئے ہیں کہ آج تاریکی ہی تاریکی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم اس تاریکی میں کوئی تو ملک کی بات کرنے والا ہو اور وہ انشاءاللہ عوام پاکستان کا پلیٹ فارم ہوگا یہاں پر ہم نے بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں میں کوئی لمبی ٹوڑی تقریب نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ویل سٹیٹمنٹ جب ہم اگلے تین چار ہفتے میں رکھیں گے اس پہ ملک کے مسائل پر ان کے حال پر انشاءاللہ کھل کر بات ہوگی لیکن ایک بنیادی بات ہمیں سمجھنی پڑے گی اور میں بار بار اس کے ذکر کرتا ہوں آپ کو ملک آئین کے مطابق چلانا پڑے گا رشتے آئینی داروں کے درمیان کرسی کے حصول کے لیے نہیں ہوں گے یہ رشتے آئین کے مطابق ہوں گے پاکستان کی ترقی کے لیے ہوں گے کسی شخص کی ترقی کے لیے نہیں ہوں گے ہم نے عوام پاکستان کے آئین میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہاں پر ہم نہ ہم شخصیاتی سیاست کی پروان چڑھانا چاہتے ہیں نہ کسی خاندان کی سیاست کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں نہ ہم پیسے کی سیاست کو آنے دیں گے ہم نے کہا کہ جو بھی عوضے دار ہیں وہ دو چارم تین سال کی اس سے زیادہ عوضے دار نہیں رہ سکتے تاکہ موقع ملے اس ملک کے نوجوانوں کے اس ملک میں دوسرے لوگوں کو آگے آنے کا جو حالات کو سمجھ سکیں آج ہم نے اگر بات کرنی ہے ہم نے آئین کی کرنی ہے ہم نے نظام کو مکمل طور پر بدلنے کی کرنی ہے یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ ملک کا ہر نظام ناکام ہو چکا ہے گورننس کا نظام ناکام ہے پولیس کا نظام ناکام ہے آپ کے ریولیو کلیکشن کا نظام ناکام ہے آپ اس ناکام نظام کو لے کر کب تک بھرتے رہیں گے آج اب سارے بجٹ دیکھ لیں کسی نے اصلاح کی بات کی ہے ایک اصلاح ایک نظام میں ایک معاملے میں اصلاح کی بات کی ہے صرف آپ نے اضافی ٹیکس لگا کر اپنی کتابوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں بھی آپ نے خربوں کا ٹیکس اگلے سال وزید عوام پر اس کے ڈیٹ برٹل میں شامل ہو جائے گا تو جب تک آپ نظام کو نہیں بتنے کہ ملک کیسے آگے چلے گا آج جو ہمارے صوبے ہیں کیا وہ ملک چلا سکتے ہیں جن صوبوں کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے اس ملک کی دس فیصد عبادی سکولوں سے باہر ہیں وہ چھ سو ارب پانچ سو ارب نراض ہو جاتے ہیں کہ پانچ سو ارب کی بات کر دی ہے پانچ سو ارب اپنے ایم ایل ای ایم بی ای میں تو بانٹ سکتے ہیں لیکن ان دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچوں کو سکول میں واپس لانے کے لیے کوشش کا کوئی پیسہ نہیں رکھا آج ہمارے انفنٹ مارٹیلیٹی دو مولود بچوں کی جو ہلاکت ہے وفات ہے افغانستان سے زیادہ ہے وہ ملک جو پچھلے چالیس سال سے جنگ کی قیفیت میں ہے آج پاکستان کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ پرسنٹیج میں فوت ہوتے ہیں افغانستان کی نسبت ہمیں ان باتوں کا احساس ہے کہ ہم نے پرائمری ہیلس کیر کو امپروو کرنا ہے ہم نے ملک کے پولیس کی نظام کو درست کرنا ہے ہم نے ملک میں گورننس کی گورننس کی نظام کو درست کرنا ہے تو صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کریں لیکن لوکل گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں حکمرانی کا شوق ہے ہمیں عوام کی شدمت کا شوق نہیں ہے ہمیں حکمرانی کا شوق ہے تو حکمرانی پہ پھر ہمیں پیسے بھی بانٹنے ہوتے ہیں ہمیں افسروں کو بھی آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے یہ نظام نہیں کر سکتے یہ ایک فرسودہ سوچ ہے جو ختم ہو چکی ہے جب تک آپ بدلیں گے نہیں بدلنے کی اپتضاء بدلنے کی بات کرنا چیزی شروع ہوتی ہے پشلے تیس سال سے پاکستان میں بیروکریٹک ریفارم کی بات چلتی آئی ہے آج تک بیروکریٹک ریفارم ایک کترہ بھی ہو پایا ہے آپ کے وفاق کے اندر حالت یہ ہے کہ کوئی کے پیسلی نہیں ہے آپ کے بیروکریٹک نظام میں کہ وفاق کے معاملات کو سمجھ سکے چلا سکے سوبے کے اندر یہی حال ہے تو جب تک آپ اس کو نیچے ذلے کی سطح پر نہیں لائیں گے استعارات کو اور طاقت کو تو ملک آگے نہیں چلے گا چاند باتیں آپ کے سامنے دکھنا چاہتا ہوں ہمیں اس ملک کے شہری کی عزت کرنے ہی پڑے گی آج ہمیں اس شہری کو صرف دبانے کی کوشش میں رہتے ہیں جو ملک انٹرنیٹ بند کر دیتا ہو دنیا میں کوئی ملک انٹرنیٹ بند کر دیتا ہے آج پوری معیشت انٹرنیٹ پر چلتی ہے ہم انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں آج اس کو آہستہ کر دیں گے آج جلسہ ہی بند کر دو کیسے ملک چلیں گے کیا ہمیں باتوں کی سمجھ ہیں کوئی سوچ ہے ان کو درست کرنے کی ہم ٹیکسز کی بات کرتے ہیں ٹیکس اگر آپ نے معیشت کو درست کرنا ہے صرف ایک طریقہ ہے کہ حکومت ہر شخص سے اس کی سطاق کے مطابق ٹیکس رسول کریں یہ شہری کی ملیادی ذمہ داری ہوتی ہے ٹیکس دینا لیکن پچاس فیصد ٹیکس دینا یہ شہری کی ذمہ داری نہیں ہے میں نے اور مفتہ صاحب نے پندرہ پرشنٹ پہ میکسمن ٹیکس پاکستان کا کر دیا تھا طریقے ہیں اور دو مہینے وہ چلا جولائی اگست دو ہزار اٹھارہ کے اندر پاکستان میں ہائیس ٹیکس انکم ٹیکس پندرہ فیصد پہ تھا آپ کے پاس ناظرہ کے نظام موجود ہے ٹیکنالوجی موجود ہے آپ پاکستان میں ہر ٹیکس چوری کرنے والے کو پکڑ سکتے ہیں لیکن آپ نہیں پکڑیں گے اس سے نہیں پکڑیں گے آپ خود پکڑے جائیں گے یہ جو ہم ایلیٹ کیپچر کی بات کرتے ہیں شرافیہ کی حکومت جو ایک فیصد کی حکومت ہے یہ آدھی فیصد کی حکومت ہے وہ نظام نہیں کرنے دیں گے نظام نہیں بدلیں گے یہ ان کو سوٹ کرتا ہے یہ معاملات ہیں یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے انشاءاللہ جب ہم وید سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے یہ باتیں وہاں پر ہو جائیں گی میں آپ کا پاکستان کے عوام کا بہت مشکور ہوں ہم عوام پاکستان کے پلیٹ فارم ہیں یہاں پر صرف ایک کوشش ہے کہ بل کے حالات درست ہو سکیں ایک شخص بھی جو حق کی بات کرتا ہو وہ کروڑوں ان لوگوں پر حاوی ہوتا ہے جو حق کے خلاف چلتے ہیں انشاءاللہ یہی ہماری کوشش ہے اور آپ دیکھیں گے مجھے پوری امید ہے مجھے پاکستان کے عوام سے امید ہے کہ وہ اس سفر کا ہمارے ساتھ شریک ہوں گے کیونکہ یہ سفر کوئی ذاتی اقتدار کا سفر نہیں ہے ذاتی مفاد کا سفر نہیں ہے یہ سفر پاکستان کے مسائل کے حل کا سفر ہے آپ تو بہت شکریہ اب شاید صاحب آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے ندیم اختر انہائی صاحب کے پاس مائک ہے وہ مائک لے کے دے جائیں گے جس جنرلس کے پاس جی مائک لے کے آئیں گے ندیم صاحب شاید صاحب بہزاز لیمی سما ٹی وی سے ایک تو آپ کو نیا سیاسی سفر مبارک ہو جی میرا آپ سے سوالی ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر الیکٹیبل کے لیے عوام پاکستان پارٹی کا راستہ کھلا نہیں ہوگا تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے وہ راہنما جو اس وقت پارٹی سے باہر ہیں جن میں فارد چودری اور اسد عمر وغیرہ اور دیگر شامل ہیں کہ آپ نے پہلے سے ہی ان کی اس جماعت میں آمد کا راستہ بند کر دیا ہے اور دوسرا یہ کہ نارملی سیاسی جماعت الیکشن سے پہلے وجود میں آتی ہیں اور ابھی بظاہر الیکشن جو ہے وہ کافی دیر سے نظر آتا ہے لیکن کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس طرح آپ نے فارم فورٹی سیمن کی بھی بات کی کہ پاکستان میں قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں جس طرح جی ایو آئی اور دیگر جماعتوں نے طالبہ بھی کیا ایک تو جواب نے خود دے دیا ہے کہ یہاں پر جماعتیں الیکشن سے پہلے بنا کرتی ہیں تو ہم نے الیکشن کے بعد یہ سفر ہیرو کیا ہے ہمارے دروازے ہر کے لیے کھلے لیکن جس کی شورت صحیح نہیں ہے ہم اس سے معذرت چاہیں گے تو ہم سب جانتے ہیں یہ ملک جانتا ہے کس نے پیسے بنائی ہے کس نے کرپشن کی ہے سوائے نیب کے ہر شخص ملک میں جانتا ہے کون کرپ لوگ ہیں نیب کو نہیں پتا تو وہ ان کے لیے مامل سے معذرت چاہیں گے بے شک وہ الیکٹ ہوتے ہوں وہ الیکشن ان کو مبارک ہو شاید شکرانباد صاحب جی جی میرا سوال یہ ہے کہ بلا شبہ ایک اچھی کیابنٹ در بیٹھ ہوئی ہے جس میں وزیراعظم بھی ہیں گورنر بھی ہیں صاحبک وفاقی بزراء بھی ہیں وہ کونسی چیز امر مانے تھی جب آپ کا اتنا پیارا منشور ہے جب آپ لوگ کے پاس طاقت تھی اس وقت وہ آپ عوام کو نہیں دے سکے لیکن اب جب آپ طاقت سے باہر ہیں تو پھر آپ طاقت کی حصول کے بعد وہ کیسے عوام کو دے سکیں گے تھوڑا سا یہ بتا دیں دوسرا سیاسی جماعت آپ نے ریجسٹر بھی کرانی ہے اسٹیپشمنٹ کی بھی آپ نے بات کی ہے جو پہلے ریجسٹر ہوئی ہیں ان کو تو مانا نہیں جا رہا آپ کا کیا خیال ہے اسٹیپشمنٹ کی مرضی کے بغیر آپ کو نشان بھی ملے گا اور جماعت بھی ریجسٹر ہو جائے گی دیکھیں میں نے اسٹیپشمنٹ کا جواب آپ کو دے دی ہے اسٹیپشمنٹ کا سیاست سے رشتہ چڑیشری سے رشتہ کی سب آئینی رشتیں یہ ہم آپ کے سامنے بیٹھیں ہم اس حکومت اس ملک کی سیاست حیثہ رہے ہیں ہم ہر اچھائی برائی میں شامل ہیں لیکن ہم آج اقتدار چھوڑ کر آئیں ہم فارم فورٹی سیون کی کامیابی چھوڑ کر یہاں پر آئیں اس کی وجہ ہے ہم نے سیکھا ہے آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کیا ہیں آج جو ملک حکمران ہیں وہ تو ملکی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کیا ہیں تو کم از کم اس پلیٹ فارم سے ہم بات تو کر رہے ہیں تو ہر سفر کامیابی کا سفر نہیں ہوتا انسان کوشش کرتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی ناکامی ہم سب سے سب کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہوتی کہ آج ہم اس سفر کا آغاز نہ کرتے اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں دیکھیں طاقت میں جب ہم تھے ایک جماعت کے اندر تھے اس جماعت کا منشور ہوتا ہے اس جماعت کی سوچ ہوتی ہے اس وقت کے حالات ہوتے ہیں جو کچھ ہم نے کیا کچھ آپ کو نظر آتا ہے کچھ آپ کو نظر نہیں آتا وہ وہاں پہ جو گلتیاں ہوئی ہیں وہ سب کی متفقہ سب کی گلتیاں ہیں اجتماعی گلتیاں ہیں ہم نے سیکھ لیا نا ہم ان گلتیاں کو درست کرنا چاہتے ہیں جی بابر موغلہ سب نی ٹائم سلام آباد سوال یہ ہے کہ آپ کس سوچ فکر اور نظام کو بندے جا رہے ہیں شاہ سب ایک طویل حصے سے آپ اس سپلیٹ کا سسٹم میں چھائے میں اس کے علاوہ آپ پرائم سٹر رہے ہیں اور جب اقتدار کے مذہر لوٹ رہے تھے اس وقت آپ کو اس سوچ فکر اور سسٹم نظام کے تبدیل کرنے کی فکر لگ نہیں ہوئی اب ایک پارٹی بنا کر آپ کو خیال آ گیا کیا سمجھے آپ میرے بھائی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے میں اقتدار چھوڑ کر آئے ہوں جہاں پر میں نے دس مہینے جو آپ نے کہتے اقتدار کی مذہر لوٹے ہیں میں نے تین سا جیلوں کے مذہر بھی لوٹے ہوئے ہیں جی بیٹا شاید نگان عباد صاحب پہلے تو آپ کو نئی پارٹی بنانے پہ میں آپ کو بہر بات دیتا ہوں اس جماعت میں مجھے ارتگر جواب کے لوگ نظر آ رہے ہیں پچھلے تیس چالیس سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور میری بھی ان سے داد رفاقت رہی ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ بات جو آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ میں نے چوہدری مسار علی خان سے بھی پوچھی تھی وہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے تیس چال سے چالیس سال کی رفاقت نواز شیب کے ساتھ تھی اور کس بجہ سے آپ مجبور ہوئے آپ نئی پارٹی بنانے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تیس چالیس سال کی جو رفاقت کی وہ سب ضائع ہوگی آپ نے چوہدری مسار علی خان کو ایک بار یہ کہا تھا کہ میرا اور آپ کا کسی اور پارٹی میں گزارا نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ یہ سمجھ کر آپ نے نئی جماعت بنائی ہے یا آپ کے خیال میں یہ ہے کہ اب لوگ مسلم لیگ نور کی تب ہی عمر ختم ہونے کی بات سمجھتے ہیں کہ نئی کو جماعت بنانے کی کوشش کریں نہیں دیکھیں میں نے آپ کو بات کر دی ہے اور میں نے بہت جگہ ہی بات کر دی ہے میں پینتی سال مسلم لیگ نور کے رہا ہوں کہ ابھی کسی اور جماعت میں نہیں گیا کبھی مسلم لیگ نور کو پجھے ڈھولنے کی ضرورت نہیں پڑی میں نے اصولوں پر سیاست کی ہے جب مسلم لیگ نور نے ووٹ کو ازدو کی سیاست چھوڑ دی اقتدار کی سیاست پکڑ لی تو میں نے ان سے معذرت بھی کر لی ایک سال پہلے ہی میں نے کہا جی میں اس سیاست جیسا نہیں رہ سکتا اس کے بعد میں نے الیکشن بھی نہیں لڑا تو میں آج جس سفر پر ہم سب نکلے ہیں یہ ایک سوچ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو آج جماعتیں تینوں ہیں ان کا در یہ سوچ نہیں ہے تو میں کسی اور جماعت میں نہیں گیا ایک نئی جماعت ہے جو ساتھی اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں میں نے سوچ آپ کے سامنے رکھ دی ہے جو سوچ سے اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ آگے معاملہ بڑھے گا اللہ تعالی باقی جماعتوں کوئی توفیق دے کہ وہ اس سوچ پر چلنے کی کوشش کر لیں ہم نے ایک سال ری بیجنگ پاستان کا پلیٹ فارم اس لیے رکھا تھا کہ کم از کم ان کو ہوش آ جائے کہ آج ملک کہاں پر کھڑا ہے اس کے حل کیا ہے لیکن وہ سوچ ہمیں نظر نہیں آئی اور آج ملک کے حالات بد سے بتر ہوتے جائے تو کیا ہم گھر بیٹھے رہے ہیں کیا ہم اس سفر کی تضاہ نہ کریں میں تو ذمہ داری محسوس کرتا ہوں یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور کروڑوں لوگ اور بھی ہیں جو آج ملک کی بیتری چاہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم ان کو ایک بہتر سفر پر لے کر چلے گا نورین جنجوہ جیو نیوز اسلام آباد سے ڈاکٹر ازر اسلام ڈاکٹر زفر مرزدہ مفتاہ اسماعیل اور شاہد خاکانہ آباد سے آپ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں ایک چیز پر آپ لوگوں نے زیادہ ایمفیسائز کیا ہے کہ یہ اس جماعت کے لانچ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ہم لوگ آئین پر زور دیں گے ہماری جماعت آئین کو فولو کرے گی اور تمام لوگوں کے نام لے کے ہر کیٹیگری کا جنرل ججز، سیاستردان، آوام سب کو آئین پر چلنا ہے ڈاکٹر زفر مرزدہ میں نے casually آئی تھیو that question at you I am terribly sorry for that لیکن آپ لوگ کی تقریریوں سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ لوگ ہاں یہ جی جواب مجھے مل گیا thank you so much and I am really happy for that really happy to listen to that پاکستانی آوام اس وقت سب سے زیادہ ستیبلشمنٹ سے تنگ ہے پاکستانی آوام اس وقت سب سے زیادہ اشرافیہ سے تنگ ہے پاکستانی آوام اس وقت آوام کی سیاست دیکھنا چاہتی ہے لیکن اس وقت سوال میرا یہ ہے کہ political instability economic instability اتنی شدید ہے آپ لوگ کیسے کس hope کے ساتھ آئے ہیں کیا دیں گے آوام کو کیسے دیں گے آوام کو کیا سسٹم ہوگا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے آپ کی اکثر باتوں کا جواب ہم دے چکے ہیں ہم کسی بھی میں ذاتی طور پر ہم میں سے کوئی بھی شاید کسی بھی غیر جمعوری عمل کا حصہ نہیں رہا اور نہ ہی ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی غیر جمعوری عمل کا حصہ بنیں گے ہم اقتدار ہر قیمت پر اقتدار نہیں چاہتے لیکن ملک میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو حق کی بات کر سکیں ملک کے مسائل کی بات کر سکیں میں نے تو آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ آج ہر جماعت کسی نہ کسی حکومت میں اقتدار میں ہیں کیا انہوں نے یہ بجٹ سیشن یہ بوقع ہوتا ہے کہ اپنی پالیسی ملک کے سامنے رکھیں کسی نے ملک کے مسائل کی بات کی صرف بات ہی کر دیتے حال تو دور کی بات ہے یہ وہی پرانی روائیتی سیاست وہی بجٹ کو آگے پیچھے کر دینا کوئی صلاحات نہ کرنا ملک کیسے چلے گا تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے تو آگے نہیں ہونا چاہیے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو سبق ہے ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے تو آج قبول نہیں ہے یہ اس سفر کی تدا ہے جو ہمیشہ ہوتے ہونے کے خلاف ہے ہمیشہ ہوتا ہے تو آج معاملہ رگ گیا ہے اس سے آگے معاملہ چلنے والا نہیں ہے آپ یقین کر لیں یہاں پہ کوئی سوال ہے جی اسلام علیکم میرا نام ارفان ملک ہے اور میرا تعلق ہے کہ میں ایک عام پاکستانی ہوں اور لائف میں پہلی مرتبہ میں ایک پولیٹیکل گیدرنگ اٹینڈ کر رہا ہوں اور چار انٹرنیشنل کمپنیز کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں اور پاکستان میں لارجسٹ ایئر ٹوینی پرگرام رن کر رہا ہوں سو میں لاکھوں لوگوں کو ریپریزنٹ کروں گا جب یہ میں سوال کروں گا میں یہ مان لیتا ہوں جیس لائک عام پاکستانی کے آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ واقعی ہمارے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور یہ جماعت انشاءاللہ کامیاب ہوگی یہ میں مان کے ایک طرف رکھ دیتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت سارے مسائل کے نشاندہی کی آل دو کہ ہم نے آج سارے مسائل کی ہی نشاندہی کی ہے لیکن پاکستان کا اس وقت چند بڑے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ ٹیکنالوجی ہے اور لیٹ می شیئر سمچنگ بھی آل اف یو کہ اگلے پانچ سال میں ہم ٹیکنالوجی کی ریس سے مکمل طور پر باہر جا رہے ہیں اگر ہم اپنے کریکولم کو دیکھیں اپنے ایئر انفرسٹرکچر کو دیکھیں اپنی پولیسیز کو دیکھیں آپ پانچ ہفتوں میں اپنا منشور اپنا سارا پلان بنا کے ہمارے سامنے رکھنے جا رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں وہ کون ہے جو اس پوری ٹیکنالوجی سٹرکچر کو سمجھتا ہے وہ اس کی پولیسی پانچ ہفتے میں ہی بنا لے گا اور میں یہ کیسے یقین کروں یا سمجھوں یا خود کو یا اپنے سٹوڈنٹس کو تسلی دوں کہ پانچ سال میں جب ہم ریس سے باہر جائیں گے کہ اس سے پہلے یہ پارٹی آکے ہمیں سنبھال لے گی تو وہ مجھے سمجھ نہیں آرہا بالکل جی پلیس اگر آپ مجھے گائیڈ کر سکیں سبی اتفان صاحب میں آپ کو مشکور ہوں اور آپ کو جان کا سوشی ہوگی کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی شاید ایک بڑی تعداد اگر اقصریت نہیں ہے جو پہلے کبھی کسی پولٹیکل فنکشن میں نہیں گئے یہ پہلا ان کا پولٹیکل فنکشن ہے اس لیے کچھ جو ہماری باتیں ہیں وہ اپیل کیا ہے انہوں نے لوگوں کو آپ کی بات بلکل دلست ہے یہ آپ نے صرف ایک شعبے کا ذکر کیا ہم زندگی کے ہر شعبے میں پیچھے رہ گئے ہیں اور میں نے یہ کہا کہ آج ہمارے حکرانوں کے ان باتوں کی فکر ہی نہیں ہے کم از کم ایک جماعت ہے جو ایک حد تک آپ کو سلوشنز لے گی مسائل حل کرنے کا جو ڈیٹیل پلان ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ بناتے ہیں جیگر جو پولٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں اس پر کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں اور پھر معاملہ آگے چلتا ہے تو جو اگر آپ ٹیکنالوجی بیس سلوشنز اگر آپ کا سلوشنز ہیں ہم بالکل سننے کو تیار ہیں ہماری جو ٹیم ہے اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے میں نے پہلے کہا اس ٹیم میں جتنی ڈیپتھ ہے آج آپ تینوں جماعتیں اکٹھی کر لیں ان کے اندر نہ وہ پولٹیکل ڈیپتھ نہ وہ اٹلیکچنل ڈیپتھ آپ کو ملے گی اس لیے یہ حل طلب مسئلے ہیں اور انشاءاللہ حل ہوں گے لیکن آپ کو سیاسی استحقام چاہیے جی اسلام علیکم شاید حاکان عباسی صاحب عثمان مغل نام ہے میرا اور پبلک نیوز ٹیوی چینل اسلام آباد سے ہوں میرے آپ سے دو سوال ہیں ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے جب آپ احسن اقبال صاحب کے ساتھ اڈیالہ جل سے آپ کی رہائی ممکن ہوئی تھی اور ریجیم چینج آپریشن کے بعد مسلم لگنون کے ساتھ آپ کے اختلافات جو وہ کھل کر سامنے آتے رہے میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو چہرے آپ کے ساتھ موجود ہیں یہ دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی ہم نے دیکھے کہ انہوں نے وعدے اور دعوے کیے لیکن آج بھی اپنے دعوے اور وعدوں پر قائم ہے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ نظام بدلنے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں چہرے بدلنے کی بھی ضرورت ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کمرہ عدالت کے اندر عمران خان عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ تمام جماعتیں جو حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی موجودہ سیاسی صورتحال پر ہم ان جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں اگر وہ آپ کو دعوت دیتی ہیں تو کیا آپ ان کی دعوت قبول کریں گی یا نہیں دیکھیں سیاست میں ہر ایک سے ڈائلاؤگ ہوتا ہے آج میں تو سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ آج اس ملک کو سیاسی پولٹیکل لیڈرز کو آج ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے یہ اپنی کرسی کو لیڈر رکھیں اپنی شکایات کو ایک طرف رکھیں اور اس ملک کے آگے چلنے کے راستے کا تحیل کریں میرا کوئی اختلاف مسلم لیڈرون سے نہیں ہے بالکل کوئی نہ ذاتی اختلاف ہے نہ مجھے کچھ چاہیے مسلم لیڈرون سے میں نے تو ایک سیدھی بات کی ہے کہ میں اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا جس کا انتخاب اب مسلم لیڈرون نے کیا ہے میں بوڑ کو عزت دوگی اس سیاست کے ساتھ چل سکتا ہوں اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا یہ مجھ میں خامی سمجھ لیں جو مردی سمجھ لیں باقی سیاست میں آگے چلنا ہے ملک کو سیاسی لیڈر ہی لے کر آگے جاتے ہیں لیکن سیاسی لیڈرون میں کپیسٹی بھی چاہیے سیاسی لیڈرون میں سوچ چاہیے آج اس سوچ کا فقدان ہے آج سیاست نفرت میں بدل گئی ہے دشنی میں بدل گئی ہے پارلیمان پچھلے چھ سال سے صرف گالی گلوش کا مرکز ہے وہاں پر کوئی عوام کی بات نہیں ہوتی پوچھے 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 یہاں اس طرف بلکل یہ پلیٹ فارم ہر پاکستانی شہری کے لیے کھلا ہے اور آج ہمارا ملک چل ہی ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کی بنیاد پہ رہا ہے جتنی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ رقم آپ کو امرسیز پاکستانیز بیچتے ہیں فارمل چینل سے شاید اتنی یہ رقم انفارمل چینل سے آتی ہے تو آج آپ جو کچھ اس ملک میں دیکھتے ہیں یہ ہمارے ان بھائیوں بینوں کا کی مرمانی ہے جو ملک سے باہر ہیں شاید خان عباجز صاحب خان عباجز صاحب اس وقت جو صورتحال اسمان جبار سنو نیو سے میرا تعلق ہے میرے سوال یہ ہے کہ آپ نے فارم سنتالیس کی بات کی تو آپ نے تو الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا تو کیا آپ کو الیکشن سے پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ الیکشن لڑیں گئے تو آپ کو فارم سنتالیس کی جگہ آہ پینٹالیس کے بجائے آپ کو جو ہے اسمبلی پہنچا دیا جائے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ نے فارم سنتالیس اور پینٹالیس کی بات کی تو کیا جو فارم سنتالیس کا بیانیاں ہیں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا جو فارم پینٹالیس کا بیانیاں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں میں اس ملکہ بھی جانب رہا ہوں الیکشن سے پہلے اندھے کو بھی پتا تھا کہ کون حکومت میں آئے گا سوائے اندھے بہرے کو بھی پتا تھا کون حکومت میں آئے گا تو میں اس حکومت کے حصہ نہیں بننا چاہتا باقی فارم سنتالیسو پنتالیسو میں اس کے ساتھ ہوں جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ہمارے الیکشن چوری کریں جس ملک کے الیکشن چوری ہوتے اس ملک کا وہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارا ہو چکا ہے اس ملک کے عوام کی منڈیٹ کا اترام کیے بغیر ملک آگے چلنا ناممکن ہے یہ فارم پنتالیس سنتالیس آج ہیں کل کیا ہوا تھا پرسوں کیا ہوا تھا یہ ستتر سال کی ناکامی کا سفر ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے شاید قرآن عباس صاحب میرے نام حافظ عبدالل ماجد ہے اور نیوزوان سے ہوں اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی کارکن ہیں اور جس طرح سیاسی جماعتیں جو ہے وہ مل کر ایک سیاسی جماعت کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور جس طرح ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیا آپ اس کی مضمت کریں گے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں مجھے ملک نون ہیں پیپلز پارٹی ہیں اور دیگر جماعتیں ہیں جو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوا کرتی تھی آج ان کے ہر کہنے پر ہر وہ کام کر رہی ہے جو پاکستان کے آئین کے خلاف ہے تو اس سوالے سے آپ کیا کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کو کس طرح اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے جواب دے اس کو بہت زور سے سوان آرہا ہے تو پہلے پوچھنے سوال پہلے پوچھنے اس پاس جواب دے دیں گے پوچھنے بھائی یہ گزارش کرنا ہوں بڑے ٹائم سے کوشش کرنا تھا کہ سوال کیا جائے مائک میرے پاس نہیں آرہا تھا ہمیں خوشی ہے آپ نے یہ سیاسی جماعت بنائی عوام پاکستان اللہ آپ کو کامیاب کرے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میرے دو سوال ہیں آپ سے آپ نے کہا کہ یہ اس سیاسی جماعت کے اندر اس سیاسی جماعت کو بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعہ تر آپ اس سیاسی جماعت میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے آپ یہ عوام کو کیسے یقین دلائیں گے دوسرا مجھے یہ بتا دیجئے گا یہ بزار دیجئے گا کہ آپ ایک منٹ پہ اب جواب دے دیکھیں گزارش یہ ہے قانون سے باہر جا کر کسی کے خلاف ظلم ہو وہ نہ قانون قبول کرتا ہے نہ ہمیں قبول کرنا چاہیے اس کا جس سے بھی تعلق ہو انصاف کی نظام کا یہ کام ہے کہ اگر نائنصافی ہو تو انصاف دے سکے ہم دونوں جگہ ناقام ہیں میں یہی بات جو آدھا گھٹا لگا کر یہی بات کی ہے کہ ملک ایک ذابطے کے مطابق چلیں ادارے اپنے ذمہ داریاں پوری کریں پھر ملک آگے چلے گا دوسری بات جو آپ اسٹیبلشمنٹ کی میں نے پھر آپ کو پوری کہانی بتائی ہے کہ کہ جی آپ جی آپ آپ ہمارے ماضی کو دیکھ لیں ہمارے حال کو دیکھ لیں ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں اقتدار چھوڑ کر یہاں پر آئیں یہ یہ ساری بات باقی آگے عمل آپ کے سامنے ہے اسلام علیکم میرے نام سائرہ بسر فقیر خوال آ رہی ہے خواتین کی نمائندگی کے لیے یا خواتین کو حکوم دینے کے لیے آپ بہت زیادہ کوشش کریں گے تو خواتین کی حکوم کے لیے یا خواتین کی نمائندگی کے لیے اپنی پارٹی میں تعدال زردہ کرنے کے لیے آپ معاشرتی روئیوں کو کیسے چینج کریں گے اس کی کوئی آپ کے پاس فریسی ہے جس طرح میں پورے حال میں باگتے پاس مائک پلیس مجھے بھی دے دیں میں نے بھی بات کر دی ہے خواتین کو بلکل نہ ہی مائک دیا جا رہا تھا بات کرنے کا ان کو موقع مل رہا تھا اس معاشرتی روئیے کو چینج کرنے کے لیے آپ کے بس کوئی پالیسی دیکھیں اگر خواتین کے حقوق کا یہی مقصد ہے کہ ہم نہ آئے ہیں لوگوں کو اسیمبلی اور سینٹ پر بھیج دیں خواتین کے سیٹوں کے نام پر تو پھر بات نہیں بنتی تو آپ نے خواتین کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے ان کو مواقع مئیسر کرنے کاروبار کے نوکریوں کے ان کی تعلیم کو بہتر کرنا ہے ان کے صحت کے یہ تمام جو معاشرے میں آپ نے کرنا ہے یہ سب اور آج جس بلک کے اندر خواتین ترقی نہیں کرتے وہ معاشرے بھی ترقی نہیں کرتے اس بات کے میں احساس ہونا چاہیے میں اتنی سی ایک بات اس کے جواب مجھے دوں بھائی کے اور اس کے بعد پھر یہ آخری سوال تھا بہن کا پھر پریس کانس ختم ہے چائے کا انتظام ہے آخری سوال سارے در سے ہوگا کافی دیر سمائے دیا آخری سوال آپ پہ آجا ہوں میں اس کی ایک بات کر دوں کہ دیکھیں ایک چیز ہم عزر بھائی کہہ چکے ہیں زفر صاحب نے کہا میں نے کہا شاہد بھائی نے کہا سردار صاحب نے کہا ہم کسی کو یقین نہیں دلا سکتے لیکن اتنی سی بات کر دوں کہ وہ بار بار جب میں کوئی ٹویٹ کرتا ہوں تو پی ٹی آئی کے لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو ایک اور ناکام پروجیکٹ آ گیا اسٹیبلشمنٹ کا کہ آئی پی پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹ ایجنز کی بات تو مجھے یاد دلاتا ہوں کہ نہیں ایک کامیاب پروجیکٹ بھی تھا اسٹیبلشمنٹ کا اس کو پی ٹی آئی بولتے ہیں تو ابھی تو ابھی تو آپ لوگ نئے نئے آئے ہیں ہم نے آپ کو چار مرتبہ بولا اس کی ہم اپنی زبان سے یقین نہیں دلا سکتے ہمارے ایکشن سے جو ڈاکٹر آزر نے کہا ایکشن سے دیکھئے گا آخری سوال پوچھ لیجئے جی شاید صاحب میرا سوال ہے لکمان شاہ ڈیلی اذکار سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ سردار مہتاب صاحب بیٹھے ہیں مبتہ صاحب بیٹھے ہیں زیغم صاحب بیٹھے ہیں سٹیٹ پہ عوام نظر نہیں آرہی وہی پرانے سارے خواس ہیں تو عوام آپ کے اعتبار کیوں کرے گی میرے بھائی یہ عوام ہی ہیں دیکھ لیں صرف ادھر ادھر بھی عوام ہیں یہاں الیکٹیبلز نہیں ہیں کمی الیکٹیبلز کی ہے بہت شکریہ